اسلام علیکم میں ہوں آفیش شمز انویٹیف ومن آف پاکستان کی نیٹورک سے آپ لوگ کے ساتھ اور جیسے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے یہ شیئر کیا تھا کہ بہت جلد میں آپ لوگ کے ساتھ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جارہی ہوں جو کہ ہے بوک ریویوز کا تو آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے اور اس میں جو بوک میں نے سلیکٹ کیا ہے ون آف دمائے فیوریٹ بوکس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک لکھی بھی ایک ومن نے ہے ایک عورت نے ہے اور ایشیوز بھی وہی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بہت ساری خواتین کو اس چیز کے فرق سے بغیر کہ وہ کس معاشر کے کس سیگمنٹ سے ان کا تعلق ہے ہائی کلاس میڈل کلاس یا پھر انڈر پریولیشڈ سیکشن سے لیکن یہ جو ایشیوز ہیں یہ بانوی اور ایڈر ہر خاتون کے ایشیوز ہیں اسپیشلی شادی کے بعد جس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس آ گیا ڈسکرمینیشن آ گیا پھر اس کے بعد سٹیگمٹائزیشن آ جاتی ہے کسی بھی اگر کوئی خاتون طلاق لیتی ہے یا کسی کو طلاق بائی جانس ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے سوسائٹی سے الگ کر دیا جاتا ہے اور یہ کسی عام خاتون کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے The book is My Feudal Lord by تہمینہ درانی تو تہمینہ درانی کے بارے میں آپ کو بتاتے سے لیں کہ وہ پاکستان کے بہت زیادہ ایک انفلوینشل اس میں فیملی میں پیدا ہوئی اور ان کی ایک ایسے ہی پربریش ہوئی بہت ایک ہائی کلاس کے بہت زیادہ پرویلیج بچے کی طرح سے اور پھر ان کی شادی ہوئی تو یہ ان کی آٹو بائیو گریفی ہے پہلی شادی کے بعد پھر انہوں نے سیکنڈ میریج کی مصطفی خر کے ساتھ بیسکلی جو اس بک کا سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہے جو مصطفی خر ان کے دوسرے شوہر تھے ان کا جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے پولیٹیشن تھے اپنے وقت کے پنجاب کے وزیرالہ بھی رہ چکے تھے تو وہ کس طرح سے وہ اپنی خواتین کو ٹریٹ کرتے تھے اور پھر کس طرح سے انہوں نے تہمینہ کو ٹریٹ کیا اور پھر تہمینہ نے ساتھ میں واقعی کی ساری چیزیں بتائیں تو یہ بک جب آئی تھی تو اس میں پاکستان کی سوسائٹی میں ایک قرام مچا دیا تھا کہ اتنی جورت کس میں پیدا ہو گئی کہ وہ اتنا اتنی جورت سے آ گیا ہے اور ان ساری باتوں کو بتائیں تو اگر آپ بھی یہ انسائٹ لینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کو چلانے والے خاص طور پر جو لوگ ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی عورتوں کو ٹریٹ کرتے رہے ہیں ٹھنگز آر چینجنگ لیکن بلکل چینج نہیں رہی ہے بہت ساری جگہوں پر ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ کس طرح سے اپنی خواتین کو ٹریٹ کرتے رہے ہیں تو جب سٹیک ہولڈرز کا یہ حال ہوگا تو نیچے بھی وہی چیز آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکیمنٹ کروں گی کہ آپ اس بک کو پڑھئے اور اس کے بارے میں مجھے اپنا فیڈبیک دیچئے اور کیا چیزیں ہیں جو بھی آپ کا کریٹیکل انیلیسیز ہو وہ بھی اس بارے میں آپ مجھے دیچئے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی تھینکیو سو میک فور واشنگ دیس ویڈیو تیل تا اینڈ اور اگر آپ نے اینڈ تک یہ ویڈیو دیکھئے تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے سو مجھے آئیڈیا ہوگا کتنے لوگوں نے یہ ویڈیو پوری طرح سے دیکھیا تھینکیو سو مچ انشاءاللہ اگلیفت ہے آپ لوگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ